پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور خراب ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا ہے پیٹ تو اور خراب ہو گیا آپ فرما رہے کہ شہد میں شفا ہے فرما رہا کہ پھر کھاؤ اور کھاؤ اور پیٹ خراب ہو گیا وہ بڑا پریشے یا رسول اللہ پیٹ اور خراب ہو گیا آپ کیا کرو دیکھو بدگمان ہو کے صحابی کسی اور طرف نہیں گئے اور ہماری حالت ہی ہوتی ہے کسی اللہ والے نے کچھ بتا دیا ہو نقصان تھوڑا سو گیا دفعہ کرو یار کی کرتا دفعہ دوجہ لب ہو دوجہ اللہ والا پھڑو بھئی دوجہ درواد ہے اور جی پتہ نہیں فلاں پیر صاحب کے پاس گئے تھے جی انہیں یہ بتا دیا اور تو ہور بڑا گھرک ہو گیا میرا کاروبار تو ہور ڈوب گیا نہیں تب ہی تو فائدہ نہیں ہوتا تب ہی تو فائدہ نہیں ہوتا اعتماد کیونکہ کرنا اللہ نے آپ کسی اللہ والے کا دامن اعتماد سے پکڑ لیں پھر اللہ تبارک وطالعہ آپ کا امتحان لے کے عطا کرے گا ہم جھڑ سے بھاگ جاتے ہیں تو وہ نبی کے پاس بھیرا گیا پھر ہوں گے شہد کھو تیسری مرتبہ کھائے اور اور پیٹ خراب ہو گیا یار صلی اللہ آپ تو برداشت نہیں ہوتا بری حالت ہوگی تو نبی نے فرمایا کہ پھر شہد کھاؤ کیوں تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے میرے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ فی شفاول الناس یہ شہد کہنے انسانوں کے لئے شفا رکھی ہے جب شفا اللہ نے کہہ دیئے اس میں ہے تو شفا ہے تیرا پیڑ جھوٹا ہو سکتا ہے میرے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ ایمان بس یہ ایمان رکھنا چاہیے بھئی میرے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں تیری سینج جھوٹی ہے تیری ٹیکنال جھوٹی ہے تیری تحقیق جھوٹی ہے تیرا فلسفہ جھوٹا ہے میں اس کو نہیں مانتا میں اللہ کا کلام کو مانتا تو یہ بات جبریل نے کہی کہ اے فرشتو اللہ نے جو کہا حق کہا تو فرشتو نے کہا کہ خوشخبری و مبارک ہو اس امت کو جس امت پر اللہ تبارک و تعالی یہ صورتیں نازل کرے گا جس امت پر یہ صورتیں نازل کرے گا اس امت کو مبارک بات دیتے ہیں اور فرمایا کہ مبارک ان سینوں کو جن سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس صورت کو حفظ کرا دے گا جن سینوں کے اندر یہ صورتوں کو بٹھا دے گا ان سینوں کو مبارک ہو فرمایا کہ ان زبانوں کو بھی مبارک ہو جن زبانوں سے یہ صورتیں جاری ہوگا کریں گے یہ ہمیں مبارک بات دی جاری ہے ابھی کائنات ابھی بنی نہیں کائنات کے بننے سے ہزار سال پہلے ہمیں ملائکہ مبارک دے رہے ہیں کہ صورتہ جس پہ اتری وہ مبارک بات کی مستحق صورتہ جس سینے میں موزن ہوگی وہ مبارک بات کی مستحق صورتہ جس زبانوں سے پڑی وہ مبارک بات کی مستحق یہ ہے وہ قرآن کہ عالمِ ملکوتی تابری لاسا بہوش ہوگے گر گیا وہ عالمِ ملکوتی جو اللہ تبارک و تعالی کی حضوری میں حروت رہتے ہیں وہ اس کلام کی عظمت کو برداشتی کر سکے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت ہے کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفعل سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کو پردوں کے اندر بند کر کے عطا کر دیا ہے ہم اس سے سارے کے سارے لطف بھی اٹھاتے ہیں لیکن اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں یہ سو حکیم جو ہوتا نا بلکہ آج کل میڈیکل ڈاکٹر کیپسول یہ کیپسول کی اجاز کیوں ہوئی آپ نے سوچا ہے کیپسول کیوں بنا ٹیبلٹ کا زمان کیپسول بننا شروع کیوں کہ دوائی اتنی کڑوی تھی کہ وہ دوائی کڑوی موں میں ڈالے تو اس کو حضم کرنا مشکل وہ موں میں آگر ڈیزال ہو جائے اس کو حلق سے اتارنا مشکل تو کیا بنا کیپسول بننا شروع ہو گیا کہ جی چاولوں کی پیچ کے ساتھ کیپسول بنا لیے جائے کیپسول بن گئے اب کیپسول ڈالا اندر چلا گیا آپ کو سارے بینویڈ مل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے جتنے انوارات تھے اپنے کلام کی جتنی حیبت تھیں جتنی عظمت تھیں اللہ نے الفاظ اور نقوش کے پردے کے دربند کر کے جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیں اور ہم نے اس کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سارے انوارات حاصل کر لی